روس یوکرین جنگ میں بیتے پندرہ دنوں میں کافی ناٹکیاں موڑا آئے ہیں یوکرین نے کئی موٹ جو پر خود کو مضبوط کیا ہے اور روس کے سینکوں کو پیچھے دھکیلنے کا دعویٰ کیا ہے اس بیچ ایسے ہزاروں لوگ یوکرین میں واپسی کر رہے ہیں جو روسی حملوں کے شروع ہونے کے بعد دیش چھوڑ کر چلے گئے تھے کیوں؟ کابسٹوری میں آج اسی بدلتے منظر کی بات اور آج بات شروع کرتے ہیں یوکرین کے اس دعوے سے جہاں اس نے کہا ہے کہ روسی بلوں کے خلاف جوابی کاروائی میں اسے پہلی بار کامیابی ملی ہے یوکرین کا کہنا ہے کہ اس کے سینکوں نے چار گاؤں پر دوبارہ نینترن کر لیا ہے جو دکشن پوروی علاقے میں ہیں یوکرین کا کہنا ہے کہ یہ وہ پہلی چار بستیاں ہیں جنہیں جوابی کاروائی کے دوران روس کے قبضے سے چھوڑائے گیا ہے سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیو میں ایسا دکھایا گیا ہے کہ دونٹس کے علاقے میں کچھ بستیوں میں سینک یوکرین کا جھنڈا پھیر آ رہے ہیں حالانکہ بی بی سی ان ویڈیو کے پشتی نہیں کرتا اور اس ویڈیو کو جاری کیا ہے یوکرین سٹیٹ بورڈر گارڈ سرویس میں جس میں کہا گیا ہے کہ یوکرین کے سینکوں نے دونٹس کے علاقے میں ہی ایک اور گاؤں کو اپنے نینترن لے گیا ہے اور پچھلے شنیوار یوکرین کے راشترپتی والدمیر زلینسکی نے پشتی کی تھی کہ یوکرین روسی سینکوں کے خلاف جوابی کاروائی شروع کر رہا ہے اور اس کے ایک دن پہلے پچیس جھڑپے ہوئی تھی یوکرین کے اس جوابی کاروائی کا دائرہ کتنا بڑا ہے یہ ابھی تک پتہ نہیں ہے لیکن امریکے تھنگ ٹینک انسٹیٹیوٹ فور دی سٹیڈی آف واغ کا کہنا ہے کہ یوکرین کے سینک فرنٹ لائن پر کم سے کم چار علاقوں میں حملے کر رہے ہیں جہاں انہوں نے پششمی دونیتسک اور پششمی زپورزیا علاقوں میں بڑھت بنا لی ہے حالانکہ یوکرین کی بڑھت اور چار گاؤں پر دوبارہ نینترن کے داؤں پر روس نے ابھی تک کچھ نہیں کہا ہے اس بارے میں اور جانکاری دے رہی ہیں کییو سے وی بی سی سمواد آتا مائنی جونز شانیوار کو یوکرینی سینہ کی طرف سے جوابی حملے کی کاروائی شروع کرنے کا اعلان کیا گیا تھا اس کے بعد سے یہ پہلی گوشنا ہے جب یوکرینی سینہ نے موچے پر آگے بڑھنے کا دعویٰ کیا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ بہت ہی چھوٹے گاؤں ہیں ان کی آبادی کل ملا کر دو ہزار سے بھی کم ہے کچھ سمکشکوں کا کہنا ہے کہ ابھی یہ بھی سپسٹ نہیں ہے کہ یوکرینی سینہ نے روسی سینہ کی پہلی ڈیفنس لائن بھی پار کی ہے یا نہیں لیکن ایک بات پکی ہے کہ یوکرین کے ادھکاری اس بات کو بتانے پر بہت زور دے رہے ہیں کہ انہوں نے جوابی حملے شروع کر دیئے ہیں اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں لیکن اسی کے ساتھ وہ آنتراستریا برادری کو بھی یہ سندیش دے رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں یوکرین کی مدد کی جانی چاہیے اور یوکرین کی اس جوابی کاروائی کا روس کس طرح جواب دے سکتا ہے اس سوال کا جواب جاننے کے لیے بی بی سی نے بات کی یوکے جوائن فورسز کمانڈ کے پور کمانڈر ریچرڈ بیرن سے ہمیں اس بات کو لے کر کافی اسپسٹ ہونا چاہیے کہ پچھلے پتھجھڑ میں ہم نے یوکرین کی جو جوابی کاروائی دیکھی تھی یہ تازہ کاروائی اس سے بہت الگ ہے روس نے تین لیئر کی سرکشہ تیار کی ہے روسی سینہ نے پچیس کلومیٹر کا ہندک کھود رکھا ہے بارودی سرنگیں بچھا رکھی ہیں اور انہیں ٹینکوں کی بھی مدد حاصل ہے یوکرین کی سینہ کے پاس نیٹو کے دیئے گئے ہتھیار ہیں اور انہوں نے کئی مہینوں سے ان ہتھیاروں کے ساتھ ٹریننگ بھی لی ہے لیکن ان سب کے باوجود یوکرین کی سینہ ابھی بھی ناغریکوں کی ہی سینہ ہے اس لئے مجھے لگتا ہے کہ ہم نے جو پچھلے سال دیکھا تھا موجودہ جنگ اس سے زیادہ مشکل ہوگی اور ادھر ید کے خطروں کے بیچ ہزاروں یوکرینی فرنٹ لائن کے پاس اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں جبکہ ادھکاری ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں سے دور رہے ہیں سینہ اکتراسٹو کے مطابق پچھلے سال یوکرین پر روس کے بڑے پیمانے پر حملے کے بعد لگ بگ ساٹھ لاکھ یوکرینی اپنے دیش لوٹ چکے ہیں اور ایک کروڑ سے زیادہ لوگ وستاپت ہوئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے بتا رہے ہیں بی بی سی سمباداتا جیمز واتر ہاؤس جنہوں نے پوروی قصبے پکرو وسک میں کچھ وقت بتایا زندگی پٹری پر لانے کا آغاز ہم ایک ایسے سفر پر ہیں جس پر جانے کے لیے لوگوں کو منع کیا جا رہا ہے یہ ٹرین میدانے جنگ لے جاتی ہے اور گھر بھی وکٹوریا اب اور شرناردھی بن کر نہیں رہنا چاہتی ہیں وہ اب واپس اپنے گھر لوٹ رہی ہیں اپنی سب سے قیمتی چیز لے کر ان کی بیٹی یواب شرناردھی بن کر رہنا بہت مشکل ہے ہم سلوواکیوں اور یوکرین میں ہر جگہ گئے پر اب میں اپنے پریوار کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اور گھر سے اچھی جگہ کوئی نہیں ہے پر دیش میں رہنے کے بعد گھرانے پر ان کے پتی سر ہی ان کا سواگت کرتے ہیں جنہیں وہ یہیں چھوڑ گئی تھی میں اس پل کو بیان نہیں کر سکتا اپنی بیٹی اور بیوی کو دیکھ کر میں بہت خوش ہوں یہاں عام طور پر پوروش یا تو جنگ لڑنے کے لیے یا سرہی کی طرح کام کرنے کے لیے گھر رکھتے ہیں وہ اور ان کے جیسے ہزاروں پوروشوں نے یہاں رکھ کر کوئیلے کی کھان میں کام کرنے کا فیصلہ لیا یہ لوگوں کو نوکری دینے والا مکھے ذریعہ ہے پکروس کے لوگ اس کے کارن ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں کام کرنے والے لوگوں کو معمولی سرکشہ کے ساتھ خطرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے ولدمیر نے مجھ سے کہا کہ مجھے کام جاری رکھنا پڑا کیونکہ مجھے اپنے پریوار کو بھی چلانا ہے جو یہاں واپس آ گئے ہیں ولدمیر کی کمپنی ابھی بھی بھرتیاں کر رہی ہیں خطرے کے باوجود یہاں لوٹنے کے بارے میں سوچنے والوں کے لیے یہ ایک طرح کی امید ہے خنن کا کام دونیتز کے باشندوں کی رگ رگ میں بسا ہے پہلے پکروسک میں 65,000 لوگ رہتے تھے روسی حملے کے بعد آبادی ایک تہائی رہ گئی تھی پر اب پھر بڑھ رہی ہے روسی قبضے والے شہروں سے بچ کر بھاگنے والوں کے لیے یہ شہر ان کا نیا ٹھکانہ بن گیا ہے یہاں بجلی اور پانی سیوہ بحال ہو جانے سے یہ لوگوں کو آکرشت کر رہا ہے پر میدان جنگ یہاں سے صرف 42 کلومیٹر دور ہے اور اس لیے ستھانی نواسیوں کو یہاں سے دور رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے کیا پکروسک میں واپس لوٹنا لوگوں کے لیے سرکشت رہے گا نہیں حالکہ پکروسک دونسک شیطر سے بلکل ستا ہوا نہیں ہے پھر بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ سرکشت شہر ہے یہ کئی سارے راکٹ لانچرز کی زد میں ہے شہر کا بہاری علاقہ سرکشہ کی آخری لائن ہے جو کی خطرے کے بہت قریب ہے یوکرین کے جوابی کاروائے کی باتوں کے بیچ یہ خطرہ ہمیشہ بنا ہوا ہے کہ روسی سینک کبھی بھی شہر میں داخل ہو سکتے ہیں واپس آنے کی چاہ رکھنے والے لوگوں کے لیے یہاں ہمدردی ہے VHS علاو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو مرنا ہی ہے تو اچھا ہوگا کہ کہیں باہر کے بجائے آپ گھر آ کر موت کو گلے لگائیں VHS علاو جیسے سینکوں کی پینی نگاہیں ہی لوگوں کی یہ خطرناک جگہ پر واپسی کو سرکشت بنا رہی ہیں سرحی اور وکٹوریا کے لیے یہ ایک سوچ سمجھ کر لیا گیا فیصلہ ہے کیا پتہ یہ جگہ پوری طرح کب سرکشت ہوگی شاید ایک سال دو سال یا پانچ سالوں میں پر ہم تو ایک سال بھی انتظار نہیں کر سکتے ہم یہاں رہنے کے لیے بلکل تیار ہیں اس مشکل دور کے بیچ بھی یہاں لوگوں کو امید اور یقین ہے کہ یہ پریشانیاں ہمیشہ نہیں رہیں گی اور بھوشی انہی چیزوں پر ٹکا ہے چیزوں پر ٹکا ہے